اسلام علیکم ہر روز ایک نئی اور دلچسپ کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے آج کے دن سلطان اپنی زندگی کا سب سے انوکھا کارنامہ سر انزام دینے والے تھے یہ کارنامہ سر انزام دینے کے لیے انہیں اپنا شاہی لباس اور اپنے شاہی پہچان ایک طرف کو رکھنی پر رہی ایسا نہیں تھا کہ سلطان محسرم نے اپنی زندگی میں کوئی انوکھا کام نہ کیا بلکہ اتنی بری سلطنت کی بادشاہت کے ہوتے ہو انہیں سلطنت کے اندر کچھ ایسے کام نظر آتے تھے جن کی جاسوسی میں نے خود نکلنا پڑتا تھا کیونکہ ان کی ساری فوج اور جاسوس جاہے وہ کس قدر قابل بروسہ کیوں نہ ہوتے تھے مگر جب تک سلطان محسرم خود تسلی نہیں کر لیتے اور خود اس معاملے کی تیہ تک نہیں پہنچتے تھے انہیں اتمنان نصیب نہیں ہوتا تھا آج بھی وہ ویسے ہی کسی بشن پر نکلے تھے انہیں لگتا تھا کہ اگر یہ کام وہ خود نہیں کریں تو کوئی بھی نہیں کر پائے گا اس لئے احتیاط کو منہ اسے خاتی رکھتے ہوئے وہ ادھر و جب بھی دیکھ رہے تھے تاکہ ان سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اور کوئی انہیں غلطی سے پہزار نہ لے انہوں نے اپنا حلیہ بیس بائیس سال سے کمچن نو جوان جیسا بنا رکھا تھا اور اس حلیے بنانے کے لئے انہوں نے بہت زیادہ محنت کی اور ملکہ کی مدد بھی لی تھی کیونکہ یہ کارنامہ جو سلطان محترم آسر انجام دینے والے تھے یہ ملکہ آلیہ کے ذہن کی اختراہ تھی ورنہ سلطان محترم تو ایسا کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ تو سیدھا مجرم کو سزا دینے پر ٹلے ہوتے تھے مگر ملکہ آلیہ نے انہیں مشورہ دیا تھے کہ شاید جو آپ سوچ رہے ہوں ویسا کچھ نہ ہو کیونکہ بعض دفعہ جو چیز ہمیں نظر آتی ہے ہم جو ظاہری آنکھ سے دیکھ چکتے ہیں حقیقت میں وہ چیز بہت ہی زیادہ مختلف ہوتی ہے بلکہ اس کا متزاد ہوتی ہے اور ہمیں چونکنے پر مجبور کر دیتی ہے اس لئے میرا مشورہ ہے کہ آپ خود ایک دفعہ جا کر سارا تماشا دیکھ رہے ہیں بلکل اپنی آنکھوں سے مگر اب یہ مسئلہ تھا کہ سلطان محترم چلے تو جائیں گے مگر وہ ایک کمسن نوجوان کیسے نظر آئیں اور یہ بھی ملک آلیہ کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا انہوں نے سلطان محترم کے بال ایک خاص قسم کی جری بھوٹی سے رنگ دیئے جس کی وجہ سے سفید بال بلکل سیاہ رنگ کے بالوں میں بدل سکے تھے اس کے علاوہ ملک آلیہ نے ان کے لئے ایک ایسا لباس تیار کروایا تھا جسے پہن کر سلطان محترم بلکل نوجوان نظر آتے تھے اور اپنی عمر سے بیس سال کم دیکھتے تھے انہیں ملک آلیہ کی دنائی پر بہت زیادہ فخر تھا ملک آلیہ جیسا دماغ کسی بھی عورت کے پاس نہیں تھا جب انہوں نے وہ لباس سیبتن کیا اور اس خفیہ کام کی نکلنے کی تیاری کرنے لگے تو وہ لباس ان پر بہت جج رہا تھا ملک آلیہ کچھ لمحے تو انہیں دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھا کہہ رہی تھی کہ میں نے آپ کی عمر کو بیس بائیس سال گھٹا دیا ہے آپ تو پھر سے جوان ہو گئے ہیں چاہے تو ایک شادی مسید کر سکتے ہیں جس پر سلطان محترم ملک آلیہ کی شرارت پر جواباً مسکرائے دی اور کہا کہ مشورہ برا نہیں ہے مگر اس کے لیے آپ کو میرا دل بھی بدلنا پڑے گا کیونکہ یہ دل تو صرف اور صرف آپ کے لیے مقصد ہے اور کسی کے حجائش اس میں نہیں نکل سکتے کم از کم اس عمر میں تو نہیں ملک آلیہ ایک عدا سے شرمائی تھی پھر انہیں رخصت کرتے ہو ان کے کان میں سرگوشی کی جسے سن کر سلطان محترم نے سر کو خم دیا اور ملک آلیہ کے حجرے سے نکل کر وہاں سے جانے لگے جہاں پر بہت سارے نوجوان کی تاروں میں گھرے تھے سلطان محترم کا رخ جس علاقے کی طرف تھا وہ مصر کا ایک انتہائی خوبصورت علاقہ اکسان تھا اور اس علاقے کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ یہاں کے لوگ بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں خاص طور پر عورتے سلطان محترم اس علاقے میں کسی کو اپنی دلہن بنانے نہیں آئے تھا اور نہ ہے کسی خوبصورت عورت کے جال میں پھنچنے کے لیے آئے تھا بلکہ وہ تو خود اس عورت کو اپنی جال میں پھنچنے کے لیے آئے تھا جو نہ جانے کتنے ہی بالک نوجوانوں سے لطف حاصل کر چکی تھا سلطان محترم اس عورت کے گھر تک پہنچ چکے تھے سلطان کا حلیہ بہت زیادہ مختلف لگ رہا تھا اگر وہ نکاب بھی نہ کرتے تو ابھی کوئی شانس اس پہر نہیں پہچان سکتا کیونکہ شام کی اندیریں ہر طرف پھیلنے والے تھے پرندے اپنے اپنے گونسلوں میں حضرت کر رہی تھے اور نوجوانوں کی ٹولیاں اس گھر کی طرف بڑھ رہی تھے جہاں پر وہ عورت رہتی تھے اور ان کو کھلی دعوت دے رہی تھے اس عورت کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اس قدر حسین ہے کہ اگر اس خوبصورت علاقے کی ساری خوبصورتی کو یقسیہ کیا جائے تو اس عورت کا حسن تشکیل پاتا تھا اس کے جسم سے اٹنے والی مہک نوجوانوں کو مکھیوں کی طرح اس کے قریب جا کر بھی مرانے پر مجبور کر دے دی مگر سلطان محترم کو نہ تو اس کے حسن سے کوئی غرض دی اور نہ ہی اس بات سے کہ وہ کتنے نوجوانوں کو غائل کر چکی ہے سلطان محترم صرف اور صرف یہ جاننے کے لیے یہاں پر آئے تھے اس کے علاقے میں کوئی بھی نوجوان ایسا نہیں بچا جو کہ اس سے لذت نہیں بات چکا کیونکہ اس کا جال اس قدر مضبوط ہے کہ شریف سے شریف اور متکی سے متکی نوجوان بھی اس طرف کھنچا چلا جاتا ہے اس کے علاوہ سلطان محترم کے کان میں اس جسوس نے ایک بات ایسی بتائی تھی جسے سن کر ایک دم سے سلطان محترم کا چہرہ سرٹ پڑ گیا اور انہیں جیسے یقین سا ہو چلا تھا کہ وہ واقعی کوئی خراب قسم کی عورت کیونکہ ثبوت تو یہی کہہ رہے تھے کہ اس علاقے میں کوئی بھی نوجوان اب کمارا نہیں رہا ہے نوجوانوں کے ایک لمبی ساری کتار اس کے گھر کے باہر کھڑی تھا کیونکہ ان نوجوانوں میں کوئی بھی بورا شخص یا ضعیف الامرد نہیں تھا سب کے سب حسین نوجوان تھے جو نہ صرف اس علاقے سے تعلق رکھتے تھے بلکہ دور دراز کے علاقوں سے بھی اکثر نوجوانوں کا تعلق اور وہ سب لوگ تجسس پر ہی نظروں سے اس گھڑ کے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے جدر سے انہیں اندر داہل ہونا تھا اور اس عورت کے وجود سے لذت حاصل کرنی تھی ہر کوئی بیتاب تھا اپنی انگلیت اٹھکار رہا تھا اور اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا سلطان محترم سب سے آخر میں کھڑے ہوئے تھے انہوں نے احتیاطاً اپنے چہرے پر نقاب چرہا لیا تھا مگر ان کے بال نظر آ رہے تھے تاکہ کوئی بھی انہیں دیکھ کر یہ نہ کہے کہ ایک ضعیف العمل شخص ہے سلطان محسلم کا حلیہ دور سے دیکھنے پر ایک نوجوان کا سا معلوم ہوتا تھا اس لئے کوئی بھی یہ شک نہیں کر سکتا تھا کہ وہ 22 سال کے نوجوان نہیں بلکہ 50-60 سال کے لگبر مرد ہیں شام ڈلتی جا رہی تھی اندیریں ہر سو پھیلتے جا رہے تھے اور کتار بھی گڑتی جا رہی تھے جو نوجوان اس گھر سے باہر نکل رہے تھے ان کے چہرے پر یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ اندر کیا گل کھلا کر آئے ہیں مگر ایک بات جو سب میں مشترک تھی اور یہ یہ تھی کہ ان سب کی شلواروں پر سکھ رنگ کے دبے لگے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی اس میں کچھ چیز تھی اور سلطان محترم جانتے تھے کہ یہ کیا چیز کہ وہ عورت بدلے میں نوجوانوں کو دیتی ہے کیونکہ انہیں ان کے اس حسوس نے اس بارے میں مطلع کیا تھا اب تک کی دی جانے والی معلومات کی مطابق اس حسوس کی ہر ایک بات سر ثابت ہو رہی تھا اور وہ عورت اکبت کی دار عورت کا منظر پیش کر رہی تھا جو بہت سارے نوجوانوں کا ایمان ڈگمگا چکی تھا اور نوجوان اپنا امان ہتھیلی پر رکھ کر اور اس کے گھر سے باہر کھڑے تھے بلاخر سلطان محترم کی باری آ چکی تھے وہ بہت ہی زیادہ چکرنے ہو گئے کسی بھی قسم کی صورتحال کے لیے خود کو تیار کر چکے تھے بلاخر انہوں نے ایک لمبا سانس ہوا میں فارق کیا اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتے ہو اس گھر کے دندر داخل ہو گئے تھے گھر کافی زیادہ وسیع تھا شام کے اندیرے میں اس گھر کے نقشے کے بارے میں اندازہ لگانا کافی مشکل تھا کیونکہ اس عورت ایک بہت بہت یہ تھے کہ وہ شام کے بعد چراغ بل کر دیتی تھے اور مکمل اندیرے میں اپنے اس گناہ کو جاری رکھتی تھے کوئی بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا مگر شاید نوجوانوں کو اس کے چہرے سے زیادہ کسی اور چیز کی طلب ہوتی تھے اس لئے وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتی تھے کہ چراغ بل ہیں یا جل رہا ہے انہیں بس اپنا کام دکھانا ہوتا تھا اور باہرہ جانا ہوتا تھا سلطان محترم جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہو ایک دم سے ان کا ہاتھ کسی نے دھام لیا وہ اندیرے میں بھی اندازہ لگا سکتے تھے کہ وہ کسی دسیزہ کا خوبصورت نرم ہاتھ یقینا یہ اسی عورت کا ہاتھ ہوگا جس کے بارے میں سلطان محترم کو ملوم کرنے کے لئے اس گر تک آئے تھا سلطان محترم کو اس کے جسم سے ایک عجیب طرح کی خوشپو میں محسوس ہو رہی اور انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مدھوش ہو چکی ہے مگر وہ کوویہ صاحب کے مالک اتنی جلدی اپنے ہوش نہیں کھونے والے تھے جب تک اس عورت کے کارنامے کی خوش نہ نکال اس لئے وہ ایسا کرتے گئے جیسا وہ عورت انہیں کرنے کو کہتی گئے اس عورت نے سلطان محترم کا ہاتھ تھا اور ایک طرف کو چلنے لگے دور کہیں ایک چراغ کی مدم سی روشنی جل رہی تھا جس کی وجہ سے مکمل اندھیرہ نہیں تھا مگر اتنی روشنی بھی نہیں تھے کہ سلطان محترم اس عورت کا چہرہ دیکھ پاتے سلطان محترم کا سراب چکرانے لگا تھا کیونکہ خوشبو ان کے نتنوں سے ہوتی ہوئی ان کے پورے وجود میں سرائیت کر رہی تھا وہ ایک پر اسرار سے خوشبو تھی جو شاید ان نوجوانوں کو مدھوش کرنے کے لئے استعمال ہوتی تھا کیونکہ وہ عورت مکمل ہوش مندی میں نوجوانوں کے ساتھ کچھ غلط کام نہیں کرتی ہو اور سلطان محترم کو تک پر بٹا سکی اور ان کے پہلوں میں بیٹھ کر ان کا پرے قریب لی سلطان محترم انتہائی غیر ارامدہ محسوس کر رہی ان کی بیچینی بڑھتی جا رہی کیونکہ وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی ملکہ آلیہ کے علاوہ کسی عورت کے نزدیک نہیں گئی اس سے پہلے کہ سلطان محترم کے اندر اٹھنے والی یہ ناگواری کی لہر اس عورت کو بھی محسوس ہونے لگ اور کسی قسم کے عطاب کا نشانہ بنات وہ عورت نے ایک دم سے سلطان محترم کے کان میں ایک ایسی سرگوشی کہ سلطان محترم کو لگا جیسے وہ کوئی بیانہ خواب دیکھ رہی سلطان محترم جو کہ اس عورت کو اپنی چال میں پسانے آئے اب خود اس عورت کے جال میں مکمل طور پر پھرن سکی کیونکہ وہ عورت جان تکی کہ اس کے پہلوں میں بیٹھا ہوا مرد کون ہے اور وہ عورت اس مرد کے ساتھ کیا کرنے والی تھی یہ جان کر ہی سلطان محترم کے پسینے چھوٹ چکے تھے یہ کہتے ساتھ اس عورت نے سلطان محترم کوئی نکیلی چیز زور سے مار جس سے بلبل خون بہلنے لگا تھا سلطان محترم کا ذہن پوری طرح سے طریقی میں ڈوب گیا انہوں نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی کیونکہ یہاں سے زندہ بچ کر نکلنا شاید نممکن ہو گیا تھا ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ آج کے دن سلطان محترم دربار میں تشریف نہیں لے کر گئے حالانکہ بہت سارے لوگ اپنے مسئلے مسائل کے بارے میں بتانے کے لیے سلطان محترم کے شدت سے منتظر تھے مگر سلطان محترم اپنے حرم میں بے چینی سے تہر رہے تھے ان کی بے قراری اس قدر بڑھ چکی تھے کہ وزیر خاص دوبارہ آ کر سلطان محترم کو دربار میں آنے کے لیے کہہ چکا تھا مگر سلطان محترم نے ہاتھ کے اشارت اسے وہیں سے جانے کا کہہ دیا تھا وزیر خاص کی تشویشوی بڑھ چکی تھی کیونکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ سلطان محترم اس قدر رایہ کے مسئلوں مسائل سے گفلت بڑھتے مگر وزیر خاص کی ضرورت نہیں تھی کہ سلطان محترم سے کوئی سوال کر سکے اس لئے مایوسی سے تلخیہ کر کے چلا جاتی اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ سلطان محترم نے اپنے مشروع پریشانی میں وزیر خاص کو شریک نہیں کیا آخر ایسا بھی کیا تھا جو وزیر خاص سے بھی چھپا رہے تھا وزیر کو یہ تو معلوم تھا کہ صبح صویرے ایک آدمی نماز فجر کے بعد سلطان محترم سے ملنے کے لیے محل میں آیا تھا اس نے کچھ دیر تک سلطان محترم سے سرگوشی میں باتیں کی اور پھر اسی وقت اپنے گورے پر سواہ ہو کر اور بہت ساری دول فضاء میں اٹھتا ہوا چلا گیا تھا وہ اس قدر اجلت میں آیا تھا اور اسی اجلت میں واپس سلا گیا تھا جیسے وہ سلطان محترم کو صرف پریشان ہی کرنے آیا تھا اس کے بعد سے سلطان محترم محل کے اندر ٹہر رہے تھا وہ کسی بھی کامے دلچسپی نہیں دکھا رہے تھا اور جب معمول کے مطابق دربار لگ چکا تھا اور سوالی جوگ دار جوگ دربار کے اندر اپنے نئے مسئلے مسائل لے کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہو چکے تھا اور اس کا انتظار کرنے لگے تھا کہ کب وہ آئے اور کب کوئی نہ کوئی حل پیش کریں مگر سلطان محترم کو حدی شاید کسی پوچیدہ سے مسئلے میں الجے ہوئے تھا ان کے چہرے سے فکرمندی صاحب چلک رہی تھا وزیر خاص دو تین بار سلطان محترم کو بلانے کے لیے جا چکے تھا مگر سلطان محترم اسے باہر سے بھگا دے تھا وزیر کو مایوسی ہوئی تھا کہ اہم سے اہم معاملے میں سلطان محترم وزیر خاص سے مشاورت کرنے والے آج کیوں ہچکچا رہے ہیں آخر ایسا بھی کیا ہو گیا ہے مگر سلطان محترم اس چیز کو کسی راز کی طرح سینے میں دبائے بھی چینی سے ٹہل رہے تھے سوہ سے دوپہر ہو گئے اور دوپہر سے شام لوگ مایوسی سے دربار سے گر واپس لوڑ چکے تھے ان کے دلوں میں تشویر کی لہر تھی کہ آخر سلطان کو کون سی پریشانی ہے کہ ان کی پریشانی کو دور نہیں کر پائے مصر کی گلیوں اور بازاروں میں یہ چیم بھویاں ہونے لگی تھے کہ سلطان محترم شاید کسی بہت بڑی پریشانی میں گرفتار ہو گئے ہیں اس لئے آج کے بعد وہ کسی کا مسئلہ نہیں سنیں گے بلکہ پہلے اپنی پریشانی کا حال ڈونیں اور لوگ اس بات پر حیران ہوئے تھے کہ اس سے اگلے دن سلطان محترم کسی کو بھی اطلاع دیے بغیر بٹ بتائے اپنے گورے پر اکیلے سوار ہو کر نا جانے کہاں کو نکل گئے اور انہوں نے اپنا حلیہ اس قدر انوکھا کیوں منا رکھا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دوبارہ سے سہرہ سجانے کے چکروں میں ہیں کیونکہ وہ بلکل بیس بائیس سال کے نوجوان لگ رہے تھے ہر انسان کی سلطان محترم کے بارے میں ایک الگی پیشن گوئی تھے اور یہ باتیں مصر کی فضاء میں جیسے رچ پس گئی اور ایک کان سے دوسرے کان میں خود با خود ہی چلی گئی کہ ضرور کچھ بہت انوکھا ہونے والا ہے سلطان محترم کی جانے کے بعد وزیر خاص جو کہ بے چینی سے سلطان محترم کی سرگرمیوں کو بغاوت دیکھ رہے مگر پوچھنے کی رت نہیں کر سکتے انہیں اس بات کا یقین تھا کہ سلطان محترم صرف ایک شخص کو اپنے کریں یا کر چکے ہوں گے اور ان کے مشورے کے بغیر تو وہ کبھی بھی اکیلے نہیں جا سکتے یہ وزیر خاص دعوے سے کہہ سکتے تھے اس لئے وہ محل کے اندر داخل ہوئے اور حرم میں جانے لگی کہ کنیزوں نے ان کا راستہ روک لیا تھا وزیر خاص کہنے لگے مجھے ملکہ آلیہ سے بہت ضروری بات کرنی ہے مجھے ان کی رہنمائی درکار ہے تم جاؤ اور ان کو مہمان خانے میں بلا کر لاؤ میں وہی پر بیٹھ کروں کا انتظار کروں گا یہ کہہ کر وزیر خاص مہمان خانے کی طرف سل دی ملکہ آلیہ وزیر خاص کی بہت زیادہ عزت کرتی تھی کیونکہ وزیر خاص سلطان محترم کے ساتھ رہتے ہو ایک زمانہ گزر جکا تھا وزیر خاص اور سلطان محترم کا ساتھ ملکہ آلیہ اور سلطان محترم کے ساتھ سے کہیں زیادہ پرانا تھا اور ملکہ آلیہ اس بات سے باکوبی واقع کہ وزیر کی مشاورت اور اہمیت بہت زیادہ ہے تھوڑی دیر کے بعد ملکہ آلیہ مہمان خانے میں داخل ہوئے اور وزیر خاص ایک دم سے اٹھ کر عدب سے سر جکا ملکہ آلیہ کے آگے کھڑے ہو گئے کہنے لگے تھے ملکہ آلیہ آپ جانتی ہیں کہ میں سلطان محترم کا کس قدر وفادار وزیر ہوں اور کبھی بھی آج تک انہیں کوئی غلط مشورہ نہیں دیا اور نہ ہی کسی معاملے میں ان سے جھوٹ بولا ہے اور میں اسی بات کی توقع رکھتا ہوں کہ مجھے بھی سب کچھ سرسر بتایا جائے کیونکہ یہ میرا حق ہے کہ میں سلطان محترم کی جان کی ہی واضح اپنی جان سے بڑھ کر کروں اگر تو ان کی جان کو کوئی خطرہ ہے تو میں اس کے بارے میں پہلے ہی جاننا چاہوں گا اور اس کے امتعلق تدبیر کرنا چاہوں گا اس لئے آپ کو مجھے اس راز میں شریک کرنا ہوگا کہ آخر سلطان محترم کل سے اس قدر بے چین کیوں ہیں اور ایسا پہلی بار کیوں ہوا ہے کہ وہ کسی بھی درباری کا سوال سنے بغیر ہیں چپ چاپ خموشی سے دربار سے رخصت ہو کر کہیں چلے گئے ہیں یوں جیسے کسی سفر پر روانہ ہو چکے ہیں ملک آلیہ تحمل سے وزیر خاص کی بات سنتی رہے پھر مسکرا کر گویاں ہوئیں کہ وزیر میں جانتی ہوں کہ آپ ایک قابل بروسہ وزیر ہیں اور آپ نے کبھی بھی سلطان کے اطماعات کو ٹھیس نہیں پہنچا مگر بات ہی کچھ ایسی تھی کہ وہ کسی کو بھی اس راز میں شریک نہیں کرنا چاہتے جب تک کہ خود بات کی تیہ تک نہ پہنچ جائے انہوں نے صرف اور صرف میری ذات سے مشرع کیا اور میں نے بھی ان کو یہی مشرع دیا کہ وہ خود وہاں جائیں پوری سلطحال کا جائزہ خود لیں مگر آپ اگر پوچھ ہی رہیں تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سلطان محترم مصر کے ایک چھوٹے سے علاقے اکسن کی طرف روانہ ہوئے ہیں اس علاقے میں ایک ایسی عورت رہتی ہے جو اپنی خوبصورتی میں بہت بڑھ کر ہے اور اسے بہت ہی زیادہ ناجائز استعمال کرتی ہے کیونکہ قبیلہ اکسن میں رہنے والے سلطان محترم کا جسوس خاص کل یہی خبر دینے کے لئے سلطان محترم کو یہاں آیا تھا کہ یہ مسئلہ اس قدر گمگیر ہے کہ سلطان محترم کی توجہ کا تعلیب ہے شہر اکسن میں کوئی ایسا بھی نوجوان نہیں بچا جو کس عورت سے اپنے شہوت پوری نہ کر چکا یا وہ عورت اس نوجوان کو اپنے جال میں پھنسان نہ چکی ہو روز نوجوانوں کی ٹولیاں اس عورت کے گھر کی طرف روانہ ہوتی ہیں اور یہ جرم اس قدر کھلے عام اور سرعام کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی اسے روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے وہ نوجوان لڑکے جس عورت کے پاس اپنے دل کے ہاتھوں اور اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس عورت کے در پر جاتے ہیں وہ جب واپس پلٹتے ہیں تو بہت ہی بہک کے بہک سے ہوتے ہیں اور وہ عورت ہر نوجوان کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھماتی ہے جس میں پانچ چاندی کے سکے ہوتے ہیں اور ان سب نوجوانوں میں ایک بات مشرک ہوتی ہے کہ ان کے کپڑوں پر جابجا گندگی اور خلاجت لگی ہوتی ہے جو اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ وہ اسے اپنی شعوت پوری کر کے لوٹے ہیں اگر یہی حال رہا تو مصر کا شاید کوئی بھی نوجوان ایسا نہیں بچے گا جو کہ اس عورت کے جال سے محفوظ رہ سکے گا کیونکہ جو بھی نوجوان یہ بات سنتا ہے کہ وہ عورت کس قدر کھلے عام سب کو دعوت دے رہی ہے وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر قبیلہ اکسن کی طرف چلا جاتا ہے اور اپنا ایمان گوا کر آجاتا ہے اس لئے اس عورت کو پکڑنا انتہائی ضروری ہے اگر سلطان محترم چاہتے تو اپنی فوج کے ہمرا وہاں پر دوا بول سکتے تھے اور اس عورت کو زنجیرے پہنا کر یہاں لائے جا سکتا تھا اور اسے زندان میں ڈال ڈال کر اس کے گناہوں کی سزا دی جا سکتی مگر میں نے ان کو مشورہ دیا کہ پہلے وہ خود جا کر اس طریقے سے وہاں جا کر معلوم کر کہ آخر اصل معاملہ ہے کیا کہ ہماری آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں ایسا حقیقت میں ہے بھی یا نہیں حقیقت کبھی کبھی ان ظاہری چیزوں سے بہت مقصف ہوتی ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس لئے سلطان محترم نے اس راز میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا اور بہت ہی زیادہ رازدانہ طریقے سے وہاں پر چلے گئے ہیں مجھے سلطان محترم کی دنائی اور حیپت پر پورا بروسہ ہے اور میں یہ بھی زانتی ہوں کہ وہ معاملے کی خوز لگا کر ہی واپس پلٹیں گے اگر وہ عورت واقعی گنہگار ہوئی اور ویسے ہی جیسی کہ وہ نظر آ رہی تو ہم اسے کری سے کری سزا دیں گے کیونکہ جس ریاست کی اندر گناہ گار کھلے عام زندان کرتے ہیں اگر وہ عورت واقعی گنہگار ہوئی اور ویسے ہی جیسی کہ وہ نظر آ رہی تو ہم اسے کری سے کری سزا دیں گے کیونکہ جس ریاست کے اندر گناہ گار کھلے عام دنداناتے پھرتے ہوں وہ ریاست بہت جلدی تباہ ہو جاتی ہے اس لئے گنہگار کو سزا دینا بہت ضروری ہوتا ہے آپ بالکل بھی پریشان مت ہو سلطان محترم آج واپس لوٹ کر آئیں تو واقعی خجرے والی بات ہوگی اور پھر ہم سب کو مل کر ایک حکمت عملی اپنانی پڑے گی اس کا سلطان محترم مجھے بتا کر گئے ہیں کیونکہ اگر آج وہ نہیں لوٹے تو شاید ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ اس عورت کے جال میں پھن سکے ہیں اور انہیں وہاں سے نکالنا ہماری ذمہ داری ہوگی ملکہ کی بات سن کر وزیر خاص کے ماتھے پر بے شمار بھل پڑ گئے اور ان کا دل تشویت سے بڑھ گیا تھا وہ سلطان محترم کی خیریت کی دعا کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ نے مجھے بتا کر بہت اچھا کیا میں خفیہ فوج سیار کرواتا ہوں تاکہ کسی بھی صورتحال کا سامنا کرنے کیلئے ہم تائنات رہیں اور ملکہ آلیہ وزیر خاص سے کہنے لگے کہ فوج بیزنے سے پہلے ہمیں اپنے چند انتہائی قابل جسوس وہاں بیزنے ہوں گے جو اس بات کی یقین دہانی کریں گے کہ سلطان محترم کی جان واقعی خطرے میں ہے یا نہیں اور وہاں پر آخر ہو کیا رہا ہے اگر بات خطرے والی ہوئے تو ہم فوج کی ہمراہی میں حملہ ور ہو جائیں گے کیونکہ ہماری فوج بہت زیادہ طاقتور ہے ہم سلطان محترم کو اس کے شکندے سے ازانی سے ازاد کروا لیں گے وزیر خاص ملکہ آلیہ کا حکم سن کر محل سے باہر جانے لگے نہ جانے ان کے دل میں بار بار خطرے کی گھنٹی بچ رہی کہ جیسے کچھ بہت ہی بورا ہونے والا ہے مگر انہیں سلطان کی دنائی پر بروسہ تھا جنہوں نے آج تک ریاست کا ہر معاملہ بڑے اچھے طریقے سے سنبھالا ہوا تھا اور بڑے سے بڑے مشکل وقت کو اپنی اکل و ان سے حل کیا تھا یہ مسئلہ بھی سلطان محترم یقیناً حل کریں گے مگر حقیقت تو یہ تھی کہ یہ معاملہ اس قدر سادہ نہ تھا جتنا کہ معلوم ہوتا تھا اور وہ عورت جیسی نظر آتی تھی وہ ایسے بلکل بھی نہیں تھی کیونکہ صرف اور صرف سلطان ہی اس کی حقیقت سے واقع تھے کہ وہ کیا چاہتی ہے اور ایسا کیوں کر رہی ہے اس کی حقیقت دل دہلا دینے والی قبیلہ ایکسن کی طرف جاتا ہوا راستہ نوجوانوں کی ٹولیوں سے کچا کچ بڑا ہوا تھا کیونکہ جو نجوان اس عورت کے پاس لوٹے تھے وہ دوسرے نوجوانوں کو بھی اکساتے تھے کہ وہاں پر جاؤ اور مفت کے مزے لوٹ کر آؤ اس طرح یہ بات تقریباً ہر شخص کے کان تک پہنچ گئی مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ عورت صرف اور صرف انہی نوجوانوں کا اپنے گھر میں داخل ہونے دیتی جن کی عمر ستارہ سے بائیس سال کے درمیان ہوتی اسے زیادہ یا کم عمر کے نوجوان درواز سے ہی لوٹ جایا کرتے تھے جو نوجوان عمر کے اس حصے میں ہوتے وہ تو خوشی سے نحال ہو جاتے تھے اور جن کی عمرے کو زیادہ یا کم ہوتی تھی وہ مایوس ہو جاتے کیونکہ اس عورت کے گھر کے باہر کھرا پہرے دار جو کہ کسی دروگے سے کم نہیں تھا وہ بری ہی بری ایک بینی سے ان کی عمروں کا تعیون کرتا تھا اور صرف انہی کو اندر جانے کی اجازت ملتی تھی جو کہ اس عورت کے میار پر پورا اترتے تھے باقیوں کو باہر سے ہی بگا دیا جاتا تھا سوال تو یہ تھا کہ آخر سلطان محترم اس کے گھر تک کیسے پہنچ گئے کیونکہ سلطان محترم نوجوان نہ تھا اور یہاں بھی ایک حیرت کی بات یہ کہ اس پہرے دار نے سلطان محترم کو اچھی طرح سے جانسنے کے بعد گھر کے اندر بیز دیا تھا اور سلطان محترم حیران رہ گئے تھا کیونکہ ان کے ذہن میں بھی یہی منصوبہ بندی چل رہی تھا کہ اگر انہیں گھر کے اندر اس طرح داخل نہ ہونے دیا گئے تو وہ اگرے روز کوئی نئی سکیم لگا کر آئیں گے اور ہر صورت اس گھر کے اندر گس آئیں گے چاہے انہیں چوری چھپے کیوں نہ گسنا پڑ مگر اس چیز کی نوبت ہی نہیں آئی تھی اور وہ اس کے گھر میں داخل ہو چکے تھا ان کا دل زور سے درک رہا تھا کیونکہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی انہیں خطرے کی گھنٹیاں ساروں طرف برستی ہوئی نظر آتی تھا انہیں وہ عورت بالکل بھی عام نہ لگی تھا پورا گھر اندیرے میں ڈوبا ہوا تھا سانکی ہلکی ہلکی روشنی سہن میں پڑ رہی تھا جس سے کچھ منظر واضح ہو رہا تھا اور وہ اندر داخل ہو گئے جہاں پر مکمل طور پر اندیرہ تھا مگر ایک کمرے میں ایک چراغ چل رہا تھا جس کی لوگ بہت زیادہ مدم تھی اتنی مدم کے کسی کا چہرہ دیکھنے میں مدد نہیں دے سکتی جب سلطان محظرم کمرے میں داخل ہو گئے تو پورا اسرار طریقے سے اس کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا اور سلطان محظرم کا ہاتھ کسی نسوانی ہاتھ سے رکڑایا تھا اس نے سلطان محظرم کی مصبوط ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکر کر زور سے دبایا تھا اس نسوانی وجود کی جسم سے اٹھنے والی محق اس قدر احساب پر تاری تھا کہ سلطان محظرم کو اپنا ہوش کھوتے بھی محسوس ہوا تھا ان کو ہلکے ہلکے سے چکر آنے لگے تھا اور وہ بڑی مشکل سے ایک ایک قدم اٹھا کر آگے بڑھ رہے تھا جہاں پر وہ عورت انہیں لے کر جا رہی تھی کمرے کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا تکتہ تھا جس پر ہر سرک چادر بچھائی گئے تھے اور اس کے اوپر گاؤ تکھیے لگائی گئے تھے اس عورت نے سلطان محظرم کو وہاں پر بٹھا دیا اور خود سلطان محظرم کے پہلوں میں جا کر چپکر بیٹھ گئے اس کا ہاتھ ابھی تک سلطان محظرم کے ہاتھ میں تھا سلطان محظرم کے ماتے پر ہلکے ہلکے سے پسینے کی بوندے آ رہی کیونکہ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ کسی نامحرم عورت کے اس قدر قریب آئیں وہ اس طرح کے سلطان ہرگز نہیں تھے جو اپنی بادشاہت اور جاہو جلال کا غلط فائدہ اٹھانے والے ہوتا اور عورتوں کی سنگر سے مطبید ہوتا ان کے لئے صرف اور صرف ملکہ آلیہ ہی کافی تھی جن کی محبت کا وہ ہر دم بھٹے تھے اور جن کے مشرے پر وہ اس عورت کے اکیلے ملنے سے لے آئے تھے اس سے پہلے کہ سلطان محظرم اس عورت سے کوئی بھی سوال کرتے یا کوئی بھی بات کرتے اس عورت نے سلطان محظرم کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی جسے سن کر سلطان محظرم کے پورے بدن کے بال کھڑے ہو اور انہیں یقین ہو کہ وہ بڑی چال میں پھونسکے ہیں اور اس عورت کو اپنی چال میں پھسانے سے پہلے کیونکہ وہ عورت جانتی تھی کہ اس کے پہلے میں بیٹھا ہوا شخص کوئی اور نہیں بلکہ عظیم سلطنت کا بادشاہ سلطان محظرم خود ہے وہ عورت اس قدر شاتر کیسے ہو سکتی کہ اندیرے میں بھی سلطان محظرم کو پہسان گئی اس عورت نے سلطان محظرم کے کان میں کہا کہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ آپ کس مقصد کے لئے یہاں پر آئے ہیں مگر میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ آپ یہاں خود سل کر نہیں آئے بلکہ آپ کو یہاں پر بلایا گیا ہے پوری منصوبہ بندی کے تک کیونکہ میں کب سے یہاں پر آپ کی راہ تک رہی کہ آپ خود سے آئیں گے مگر آپ تو اپنے ریاست کے معاملات میں اس قدر الجے ہوئے تھے کہ خود سے آنے کی فرصت ہی نہیں مل رہی اس لئے مجھے آپ کے جسوس کے ہاتھ پیگام بجوانا بڑا تاکہ آپ میرے طرف دوڑے چلے آئیں کیونکہ میں جانتی تھی کہ آپ کے اندر چجسس سر اٹھا چکا ہوگا اور آپ سب سے پہلے خودی اس معاملے کی تیہ تک پہنچیں گے اس کے بعد یہ کوئی حکمت عملی اپنائیں گے مگر شاید آپ کو حکمت عملی اپنانے کی کوئی محلت نہ ملے کیونکہ آپ کی فوج کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو وہ نوجوانوں کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکے گی جو نوجوان میرے گھر سے ہو کر واپس پلٹ گئے ہیں آپ کے پاس سپاہیوں کی فوج ہے اور میرے پاس نوجوانوں کی فوج ہے جن کے پاس کوئی تیار نہیں مگر پھر بھی مجھے یقین ہے کہ آپ کو اپنی شکست تسلیم کرنا پڑے گی کیونکہ آپ ایک ایسے سلطان ہے جو کسی کو بھی بے گناہ قتل نہیں کرتے اور مجھ تک آپ کی فوج کو پہنچنے سے پہلے اس نوجوانوں کی لاشوں سے گسرنا ہوگا اس لئے بہتر یہی ہے کہ یہاں پر کوئی بھی جنگو سلال نہ آ اور جو مقصد میں آپ کی ذات سے پورا کرنا چاہتی ہوں وہ آپ مجھے پوری رضا مندی کے ساتھ پورا کرنے تھے اس کے بعد آپ کو جانے کی ازادی ہوگی میں آپ کو بالکل بھی رکھوں گی نہیں آپ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہیں کہ آپ کو جنگ کرنا چاہیے یا ایسے ہی سلجانا چاہیے کیونکہ جنگ کی صورت میں آپ کو بہت سارے نوجوانوں کا ہون کرنا پڑے گا جو اپنی جان تک میرے لئے قربان کرنے کو تیار ہے کیونکہ وہ مجھ سے بغاوت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے وہ عورت اس کا یقین کے ساتھ کہہ رہی تھی کہ سلطان موسرم کی ریر کی ہڈی میں سنسریسی دوڑ گئی تھی انہوں نے کہا کہ اے عورت تم میرے حال سے واقف ہو گئی تو مجھے آج سچ بتا دو کہ یہ سب کچھ کیا چکر ہے تم نے اس قدر معصوم نوجوانوں کے ساتھ آخر کیا کیا ہے کہ وہ تمہارے لئے جان تک کی بازی دے جانے کو بیٹھے ہیں اگر تم مجھے سب کچھ بتا دوگی تو میں خود تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ بغیر کسی جنگو چل کے میں تمہارا کہنا مان لوں گا مگر تم نے کوئی بھی حیرہ پھیڑی کی تو تمہارا چام بہت زیادہ خطرناک ہوگا کیونکہ تم اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ میں نے بہت سے اریل گوروں کو نکیل ڈالی ہے تو تم ایک نازک سی عورت ہو اگر میں ابھی اور اسی وقت تم پر دعویٰ بول دوں تو تم میرا کیا بگاڑ لوگی خود ہی حقیقت بتا دو کہ آخر تمہارا مقصد کیا ہے اور تم کیوں اس گناہ کے راستے پر چل نکلی سلطان محترم کی بات سن کر وہ عورت ایک دم سے تھنڈی آ لے کر رہ گئے کہنے لگی کہ میں آپ کو حقیقت بتا کر آپ کی ہمدردی نہیں بٹور سکتے کیونکہ نہ صرف خدا کی نظروں میں گنہگار ہوں بلکہ بہت سارے انسانوں کی زندگی کو بھی دعو پر لگا چکی مگر یہ سب کچھ کرنا میلے اس قدر ضروری ہو چکا تھا کہ اگر میں نہ کرتی تو شاید اس گھر کی چار دیواری کے اندر سسر سکر اور سینگ سینگ کر ایک دردناک موت مرت اور کوئی بھی میرا پرسان حال نہ ہوتا کوئی بھی مجھے پوچھنے والا نہ ہوتا کہ مجھے کس قدر تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ میرے ساتھ تو ہمیشہ ہی ایسا ہوتا آ رہا ہے کہ میں نے اس زندگی سے عذیت اور تکلیفیں ہی تو سمیٹی ہیں میرے وجود کا ایک ایک حصہ اس عذیت اور تکلیف کو محسوس کر سکتا ہے جو اب تک میں نے برداشت کی ہیں اور ابھی تک کر رہی ہوں مگر میں بھی تو ایک انسان ہوں میرا بھی حق ہے کہ میری تمام تک تکلیفوں کا ازالہ ہو جائے چاہے اس کے لئے مجھے دوسروں کو تکلیف ہی کیوں نہ دینی پڑ دوسروں کو وجود کو اپنے مقصد کے لئے استعمال ہی کیوں نہ کرنا پڑ اور اب جبکہ میں اپنی منزل تک پہنچ چکی ہوں اور میری ان تمام عذیتوں کا ازالہ ہونے والا ہے جنہوں نے میرے راتوں کی نیند اور دن کا جائن اڑا رکھات اب تو میں پیچھے ہٹنے والی بالکل بھی نہیں جیسے جیسے وہ عورت اپنی کہانی سنا رہی اس کا سانس پھولتا جا رہات اس کا پورا جسم پسینے سے بیٹ سکت یہ لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ نفاقت محسوس کرنے لگی کیونکہ اس کا سانس ہر جملے کے ساتھ سر رہات کہ مزید بولنا اس کے لئے کٹھن ثابت ہو رہا تھا سلطان محترم نے فوراں سے پہلے بانت لیا تھا کہ وہ عورت ایک بیمار عورت ہے اس نے اپنے جسم پر بیپنا خوشبو چھرک رکھی تھا تاکہ اس کے جسم کی بدبو دوسرے لوگ محسوس نہ کر سکتے مگر سلطان محترم اس کے کمرے کے اندر داخل ہوتے ساتھ اس مقصود قسم کی بھو کو اپنے نطبوں میں محسوس کر لیا تھا اور اب تو بس اس عورت کے موں سے سننا چاہتے تھے اور اپنے شک کی تصدیق کرنا چاہتے تھے وہ عورت کہنے لگی اے سلطان میں واقعی ایک بہت زیادہ خوبصورت دشیزہ ہوا کر دیت میرے حسن کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے جو ابھی مجھے دیکھتا تھا وہ فریفتہ ہو جاتا تھا اور میرے غرور اور عقر میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا میں ایک ناقابل تذکیر ہستی بن چکی تھے اس دنیا کی سب سے خوبصورت عورت سمجھی جاتی تھے جس میں کوئی نقسیاں عیم نہیں ہیں اور شاید خدا کو یہی بات پسند نہیں آئے اسے میرے یہ غرور کرنا اچھا نہیں لگا اور اس نے مجھے ایک ایسے مرس میں مطلع کر دیا کہ میرا خوبصورت جسم بددما بنتا گیا اور میرے جسم سے ایک ایسی بھو نکلنے لگی کہ جو ابھی اسے سونگتا دور سے ہی باغ جاتا ہوا کچھ یوں تھا کہ میں ایک جیسی جگہ پر چلی گئی تھی جس کے بارے میں میں نے سن رکھا تھا کہ اس ندی کا پانی پینے سے مزید خوبصورت ہو جاؤں گی اور کبھی مجھ پر برہاپا نہیں آئے گا اور نہ ہی کبھی میرا حسن مانند پڑے گا میں لالس میں آ گئی تھی اس لیے اکیلی ہی وہاں پر چلی گئی اور جیسے اس ندی کا پانی پیا اس کے پیتے ساتھ ہی مجھے اپنے جسم میں عجیب و غریب سی تبدیلیاں محسوس ہونے لگی جب میں واپس گھر آئی تو بخار سے نڈھال دی میرے ماں باپ میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے اور میں پریشان تو خود بھی بہت ہو گئی پھر میں نے سوچا کہ شاید اس پانی کے پینے کیسے رات اور کچھ ہی پل میں یہ سائل ہو جائیں گے مگر ایسا بلکل بھی نہیں ہوا تھا کیونکہ کسی حسد کرنے والے نہیں مجھے وہ پانی پینے کا مشورہ دیا تاکہ میرا یہ حسن جس کی چمک افتاب کو بھی مانند کر دیتی ہے اور جو بھی مجھے دیکھتا ہے بس پاگل ہونے لگتا ہے اور مجھے پانا چاہتا ہے یہ حسن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے اور میں ایک ایسے مرس میں مطلع ہو گئے کہ یہ میرا ساتھ پانے والے سب سے پہلے مجھ سے دور باغنے لگے میرے جسم سے ایک ایسی بھو خارج ہونے لگے اور میرے جسم پر اس قدر داگ دبے پڑنے لگے کہ جو بھی میرے قریب آدھا سا توبہ توبہ کرتا تھا حتیٰ کہ میرے گھر والوں نے بھی مجھے اپنے گھر میں داخل ہونے سے منع کر دیا کیونکہ یہ بھون کی برداشت سے باہر تھی انہوں نے مجھے دور دراز کے ایک جنگل میں ایک جوملی کے اندر رہنے پر مجبور کر دیا جہاں پر پہلے سے ایک بریہ رہتی تھی اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس کے جسم پر بھی وہی داگ دبے تھے اور اس کا چہرہ بھی بلکل خوفناک شکل ایک تیار کر چکا تھی میں اسے دیکھ کر بلکل کام گئی تھی کیونکہ اس پوری نے مجھے کہا تھا کہ تمہارا مستقبل بلکل میرے جیسا ہونے والا ہے تمہارا چہرہ بھی بے داگ ہے مگر آہستہ آہستہ ہی بدنما دبے تمہارے چہرے پر بھی نمودار ہونے لگے اور تم ایک بدصورت ڈائن میں بدل جاؤ گے جس طرح سے میں بدل چکی ہوں کیونکہ مجھے بھی یہی مرس لاہق ہو گیا تھا میں نے بھی اس ندی کا پانی پیا تھا اور لالس میں آ گئی تھا زیادہ حسن پانے کے چکر میں پہلے والا حسن بھی کھو چکی ہے کوئی بھی میرا پرسان حال نہیں ہے میرا درد اتنا ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے موت مانگتی ہوگا مگموت نہیں ملتا تمہارا بھی دردناک انجام ہوگا اور میں اس کی باتیں سن کر اندر تک دہل گئی میں نے کہا کیا کوئی راستہیاں طریقہ ہے کہ میں اپنا حسن واپس پا سکو اور اس عذیت اور تکلیف سے نکل سکو میں نے اسے امید بڑی نظروں سے دیکھا تو وہ بوری کچھ دیر تک تو میرے طرف دیکھتی رہی اور پھر کہنے لگی کہ صرف ایک ہی طریقہ ہے مگر وہ اس قدر خطرناک ہے کہ جان جو خمیر ڈالنے کے مترادیف ہے میں نے کہا کہ میری جان بھی چلی جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کیونکہ میں اس عذیت بڑی زندگی سے چھٹکارہ ویسے بھی پانا ساتھ ہوں تو مجھے وہ طریقہ بتاؤ جس پر اس بوری عورت نے مجھے کہا کہ مصر میں ایک سلطان رہتا ہے جو ایک عظیم بادشاہ ہے اور بہت ساری سلطنت اس کے قبضے میں ہیں اس نے اپنے انصاف اور رہن دلی کے قصے دور دور تک پھیلا رکھیں مجھے ایک حکیم نے بتایا تھا کہ اگر سلطان محطرم کے جسم کے دیو پیالے خون پی لوگی تو تمہاری کوری جیسی مرز ختم ہو جائے گی مگر میں تو اس تک نہیں پہن سکیتی اگر تم ایسا کر سکتی ہو تو تمہاری جان بس سکتی ہے اور اس بوری عورت کی بات سن کر میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں مصر ضرور جاؤں گی اور اس سلطان محطرم کو پہلے اپنے جال میں پھنساؤں گی اپنے پاس پھلاؤں گی اور پھر اس کے جسم سے دو پیالے خون کے طلب کروں گی میں اپنا حسن پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی اس لئے میں کافی عرصے سے اس گمنامسی بستی میں آ کر بس گئی میں جانتی ہوں کہ آپ اپنی رائے کے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے دوسری بستیوں کا بھی رخ کرتے رہتے ہیں اور آپ نے ہر جگہ اپنے مقصود چسوس چھوڑ رکھے ہیں کہ جہاں پر بھی کوئی گلت کاروائی دیکھے مجھے اطلاق ہے اس لئے میں نے یہ سارا کھیل رضایا تھا تاکہ آپ مجھ تک پہنچ سکیں کیونکہ میں یہ بھی پتہ کروا چکی ہوں کہ آپ سب سے پہلے مسئلے کی تیہ تک پہنچنے کے لیے خود وہاں تک جاتے ہیں اور میرا مقصد بھی آپ کو کھیلے ہی یہاں پر بھلانا تھا اور وہ اب پورا ہو چکا ہے سلطان محترم اس کی یہ کہانی سن کر حیران ہو گئے وہ کیا سمجھے تھے اور آگے سے کیا نکلا تھے وہ تو یہی سمجھے تھے کہ یہ عورت ایک بدکار ہے اور بہت سارے مردوں کو اس قناع میں گندہ کر رہی مگر وہ عورت ایک بیمار عورت تھی اور اس نے ایک ایسی چال چلی تھی کہ سلطان محترم خود با خود اس کے دعاو میں پھن سکیت اس سے پہلے کہ وہ اپنا خنجر نکال تھی تاکہ ان کا خون نکال لیت سلطان محترم کہنے لگے پہلے مجھے ایک اور سوال کا جواب دو اس کے بعد تم میرا جتنا چاہو خون نکال سکتی ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر میرے خون سے تم واپس اپنی زندگی پاس سکتی تو میں تمہیں اپنا خون دینے کو تیار ہوں مگر اس سے پہلے مجھے یہ تو بتا کہ ان نوجوانوں کا کیا چکر ہے تم ان کے ساتھ کیا کرتی ہو کہ وہ تمہارے حسیر ہو جاتے ہیں اور تمہارے لئے لڑنے مرنے پر تلے ہیں سلطان محترم کی بات سن کر وہ کچھ لمحے تو سوچ دی ان نظر سلطان کو دیکھنے لگی اور پھر کہنے لگی کہ میں نے ان نوجوانوں کے ساتھ کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کیا میں نے تو بس یہ افواہ پھیلائی تھی کہ جو ابھی نوجوان میرے ساتھ آ کر ایک رات کے چند حسین لمحے گزارے گئے میں اسے بدلے میں احنام بھی دوں گے اور اس کی رات کو رنگین بھی کروں گے اور یہ لالچ اس قدر بڑا تھا کہ مصر شہر کے سارے کے سارے نوجوان کھتار دا کھتار میرے گھر کی طرف آنے لگے مگر جب بھی وہ میرے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو میرے پاس آتے ہیں تو میں انہیں ایک مقصود قسم کا مشروع پہلاتی ہوں جسے پی کر وہ بہکنے لگتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ ساری رات پدکاری کی ہے میں ان کے کپڑوں پہ کچھ ثبوت کے طور پر خون کے چینٹے لگا دیتی ہوں ایک پوٹلی کے اندر چند سکھے ڈال کر انہیں تھماتے ہوئے کہتی ہیں کہ اگر کبھی بھی مشکل وقت میں مجھے تم لوگ کی ضرورت پڑے تو تم نے میرا ساتھ دینا ہے اور اس کے بدلے میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کرلوں اور وہ خوشی خوشی چلے جاتے ہیں میرے جسم کی بدبو ان کے نتوں سے نہیں ٹکراتی کیونکہ میں نے اپنے جسم پر ایک خاص جسم کی خوشپو چھرکی ہوئی جس سے وہ بدبو ختم ہو گئی اور ہر کوئی اسے سونگ نہیں سکتا میں نے آپ کو یہ ساری سچائی اس لیے بتائی ہے کیونکہ میں بھی معاملہ جنگ و چدل کے بغیر حل کرنا ساتھ ہوں مجھے اپنی زندگی سے بر کر کچھ بھی عزیز نہیں ہے اور ہر انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بزانے کے لیے کسی بھی حد تک گسر جائے زندگی جیسے قیمتی چیز صرف ایک بار ملتی ہے اور حسن اور جوانی بھی ایک ہی بار ملتا ہے میں ان دونوں کو نہیں کھونا چاہت یہ کہتے ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگا سلطان مسلم کو جیسے اس پر ترس آیا تھا مگر جو بھی اس نے کام کیا تھا وہ سرسر غلط تھا سلطان مسلم کہنے لگے کہ اگر تم سیدھا سیدھا میرے محل میں آزاد یہ ڈونگ رچائے بغیر اور میرے خون کا مطالبہ کرتے تو میں تمہیں بغیر کوئی سوال کے اپنا خون پیش کر دیتے مگر جو تم نے کیا ہے وہ غلط کام ہے تم نے بہت سارے نوجوانوں کے امان دگمگائے ہیں چاہے تم نے ان کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا مگر پھر بھی یہ زنا کے زمرے میں آتا ہے میں ایک ایسی عورت کی جان کیسے بچا سکتا جو کہ بہت سارے نوجوانوں کو بہکا چکی ہے اور بہت سارے نوجوان بہتنے والے ہیں تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے کس قدر فہاشی پھیل چکی ہے ہر کوئی تمہاری سنگت کا مطمی ہے اور یہاں پر باغا چلا آ رہا ہے تم نے ایک انتہائی گھٹیا کام کیا ہے سلطان محترم کا جلال دیکھ کہ وہ لڑکی ان کے قدموں میں ڈیڑھ ہو گا کہنے لگے مجھے معاف کر دے سلطان میں نہیں جانتی کہ آپ اس قدر رہم دل ہے کہ آپ اپنا خون تک مجھے پیش کر دیتے میں ایک کمزور لڑکی ہوں اور اپنی زندگی واپس لانا چاہتی ہوں اپنا حسن واپس لانا چاہتی ہوں ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہوں اپنے ہم سفر کے ساتھ کیا میرا حق نہیں ہے جینب جس پر سلطان محظم نے کہا تمہیں پورا پورا حق ہے مگر یہ حق تم زبردستی حاصل نہیں کر سکتے اور نہ ہے کسی کو نقصان پہنچا کر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا مرز درست کر دوں جو کہ میرا خون پینے سے نہیں بلکہ علاج سے ممکن ہوگا میں ایک ایسے حکیم کا پتہ جانتا ہوں جو کہ کوری کا مرز بھی ٹھیک کر سکتا ہے اس کے علاج میں ایک مدت لگے گی تب تک تم میرے محل میں ٹھائر سکتی ہو اور اہی بات خون کے پیالوں کی تب وہ بھی اس پوری عورت نے شاید تمہیں جوٹھی کہانی گریب کیونکہ کسی بھی انسان کا خون کسی کا مرز ٹھیک نہیں کر سکتا جس پر وہ عورت ایک دم سے حیران ہو گئے کہنے لگی اگر آپ میرا مرز ٹھیک کروا سکتے ہیں تو میں ساری زندگی آپ کی کنیز کی حیثیت سے گزار دوں گی آپ کی خدمت گاری میں گزار دوں گی آپ جو بھی سزا دینا چاہے مجھے اپنے جرم کی دے دیجئے گا مگر اس کے بعد میں آپ کو ہمیشہ اپنا محسن سمجھوں گی سلطان محترم اس کی بات سن کر کہنے لگے اس سے پہلے کہ میرے جاسوس اور سپاہی یہاں آئیں اور تمہیں پکر کر لے جائیں اٹھو اور میرے ساتھ گورے پر بیٹھو اور ابھی اسی وقت یہاں سے لے کر جاتا ہوں جس پر وہ لڑکی ایک سیاہ چوگے میں ملبوس ہو گئے اور سلطان محترم کے پیچھے گورے پر بیٹھ گئے اس نے اپنے جسم کو مکمل طور پر چھپا لیا تھا تاکہ کوئی بھی اس کی بدصورتی کو نہ دیکھ سکے محل میں داخل ہونے پر ہر طرف شور اٹھا کہ نہ جانے سلطان محترم کس عورت کو اپنے ساتھ گورے پر بٹھا کر لائیں کوئی کہتا کہ شاید یہ سلطان محترم کے کوئی نئی ملکہ ہے انہوں نے خفیہ طور پر نکاح کر لیا ہے ہر کسی کے موپر اپنی ہی بات تھی اپنی ہی سوچ تھی مگر جب یہ اکتہ سکتہ ہلا تو سب لوگ سکتے میں رہ گئے جب انہوں جوانوں کے کانپ اس عورت کے قصے پڑھے تو وہ توبہ توبہ کرنے لگے کہ ہم نے ایک کوری زدہ عورت کے ساتھ اپنا اتنا وقت گزار انہوں نے خدا کے حضور توبہ کرنے اور سلطان محترم اس عورت کر خاص طبیب کو بلوائے جو کہ کافی ضعیف العمر شخص تھا اور بہت زیادہ تجربہ کار بھی تھا اپنے کام میں ماہر تھا اس عورت کا علاج کرنے لگا اسے کوئی سزا نہیں دی تھی کیونکہ اس کا پرسی اس کے لئے سب سے بڑی سزا تھی جس عذیت میں وہ تھی اسے مزید عذیت دینا درست نہیں تھا اس لئے سلطان محترم اسے معاف کر دیا اور اس کا مرض ٹھیک ہونے پر اسے اپنے بھروسہ مند سپاہی سے اس کی شادی کر آج بھی خوشی و بڑی زندگی گھسا رہی ہے اور سلطان محترم کے محل میں ایک کنیز کے حصیت سے رہ رہی ہے آج بھی اس کے حسن کے چرچے ہیں مگر اس نے اپنے حسن کا کبھی بھی غلط فائدہ نہیں اٹھا ہے اپنی جان بچانے کیلئے کبھی بھی کوئی غلط طریقہ نہیں اپنا ہے کیونکہ جو کام درست طریقے سے کیا جا سکتا ہے اس کے لئے گناہ والا طریقہ چننے کی کیا ضرورت ہے گرمیوں کی سخت دوپہر تھی سورت سر پر تھا پسینوں سے جسم شرابور تھا ایک آدمی جس نے ایک سفید لباس سیبتن کیا ہوا تھا چہرے کو رومال کی مدد سے ڈامپ رکھا تھا وہ تیز سے اس قدم اٹھاتا ہوا مصر کی ان کچھی گلیوں سے گزرتا جا رہا تھا وہ ایک نظر بھی پیچھے مر کر نہیں دیکھ رہا تھا ابھی وہ دوسری گلی میں مرتا اس سے پہلے ہی اس کے سامنے چار آدمی آئے تھے جنہوں نے بالکل عام لباس سیبتن کیا ہوا تھا اس سفید لباس والے آدمی نے ان چاروں کو اپنی سریک نگاہوں سے دیکھا اور جانے کے لئے انہیں راستہ فراہم کیا لیکن جیسے ہی وہ لوگ نکلنے لگے اس آدمی نے سب سے آخرے والے شخص کی گدی میں ہاتھ ڈال اور اس کو وہیں پٹک دیا اور آخر میں اپنی تیس طرار تلوار کی مدد تین آدمیوں کا سر کلم کر دیا تھا جبکہ اس کی تائرانہ نگاہ پوری گلی پر تھی وہاں پر کوئی بھی زیرو موجود نہیں تھی جس نے یہ سانہہ ہوتا ہوا دیکھا جبکہ اس سوتھے شخص نے گھبرا کر اس سفید لباس والے آدمی کو دیکھا تھا جس کے لباس پر اب خون کے چینٹیں موجود اس کی حالت کافی گیر ہو رہی تھا اور وہ مسلسل اس آدمی سے معافی طلب کر کے اپنی زندگی کی بیک مانگ رہا تھا اس سفید لباس والے آدمی نے اسے اپنی سریک نگاہوں سے دیکھا اور اسی پل اپنے چہرے سے رمال ہٹایا تھا اور اس آدمی کی خوف سے آنکھیں ساکھ رہ گئی کیونکہ وہ سفید لباس میں موجود کوئی اور نہیں بلکہ ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ سلطان جن کا دل نہائی تھی نرم تھا وہ کافی حساس کرنے والے تھا لیکن آج جو ہوا تھا وہ کافی حیران کن تھا وہ آدمی فوراں ہی حرکت میں آیا تھا اور لنگراتے ہواں سے باغنا چاہا لیکن سلطان نے فوراں اس کے پاؤں کو کھینس دیا تھا جس کے باعث وہ موں کے بل زمین بوس ہوا تھا سلطان نے اپنی تلوار ہواں میں بلند کی اور اس آدمی کی پیٹ پر کئی وار کیے تھا جس کے باعث وہ اسی پل زندگی کی بازی ہار گیا سلطان نے ان چاروں پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالی اور اس کے بعد واپس اپنے چہرے پر ایک رمال کیا تھا اور اسی پل وہ سپاہ لباس میں سجاہ ہو کر اس گلی سے نکل آئے تھا اب ان کے جسم پر ایک ہلکی رنگ کا لباس موجود تھا جو انہوں نے سفید لباس کے نیچے ہی سیتن کیا ہوا تھا وہ مصر کی ان گلیوں میں کئی بار آ چکے تھا لیکن آج انہیں ایک عجیب سی وحشت ہو رہی ان کے آنے کا مقصد آج پورا ہو گیا تھا وہ یہاں آنے کے بعد جس طرح سے ان چاروں کی خوج میں اس بارے میں وہ صرف اکیلے ہی جانتے تھا یا پھر ان کا خدا انہوں نے اس خبر کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہونے دیا تھا بس ان کے کچھ سپاہیوں کو یہ معلوم تھا کہ سلطان کسی کو سبق سکھانے کے لیے مصر آئے ہیں لیکن کسی کو بھی یہ بات معلوم نہیں تھی کہ سلطان کسی کا قتل کرنے کے لیے اپنے شہر سے اتنی دور طویل سفر کے بعد مصر آئے تھا ان کا رکھا مصر کے بسار کے جانب تھا یہاں پر بھی ان کے کچھ دشمن موجود جن کو وہ مسلسل اپنے گاہوں میں رکھ رہے آج ان کا بھی آخری دن ہونا تھا لیکن وہ بیچ بزار میں ان کا قتل نہیں کر سکتے کرنے کا تو وہ کچھ بھی کر سکتے لیکن انہوں نے یہی سوچا تھا کہ اگر وہ بیچ بزار میں ان کا قتل کریں گے تو دنیا والے خوف میں مبتلا ہو جائیں گے بزار میں بچے بورے جوان عورتیں سبھی موجود ہوتے ہیں اور نہ جانے کسی کا دل چھوٹا ہو اور اس نے اپنے دل پر لے لیا تو لینے کے دینے پر سکتے ہیں سلطان ہمیشہ ہر پہلو پر نظر ساری کرتے تھے ایک ایک چیز کو باہور دیکھتے اگر انہیں کسی بھی چیز پر خطرہ محسوس ہوتا تھا تو وہ اس چیز پر بہت فونگ فونگ کر قدم رکھتے تھے وہ جیسے ہی مصر کے بزار میں داخل ہوئے تو ان کی نگاہ سب سے پہلے ایک عورت پر گئی تھے جس نے خود کو کالی چادر کے ذریعے ڈھانپ رکھاتے اور مچنیاں فروخت کر رہی سلطان قدم با قدم چلتے ہوئے بلکل عام انداز میں اس عورت کی ریڑی کے پاس کر رہے ہوگا انہوں نے عدب سے سلام کیا اور مچنیاں کی عجرت پوچھنے لگے ان کی نگاہ اس عورت پر ہی مرکوز تھے جبکہ اس عورت کے ہاتھ کام رہے تھے جس سے یہ بات واضح ثابت ہو رہی تھے کہ وہ یہاں پر بیٹھ کر کافی گھبرائی ہوئی ہے اس نے اپنے پورے جسم کو ایک کالی چادر کے ذریعے ڈانپ رکھا تھا سیوائے اس کے ہاتھوں کی اس کے جسم کا کوئی حصہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا شاید وہ چدر کے اندر سے جالی داڑ جس کے باعث اسے سانس اور دیکھنے میں مدد حاصل ہو رہی ورنہ تو اس عورت کا دم گھٹنے میں زیادہ وقت نہیں لگنا تھا سلطان نے تھوڑی دیر اس عورت کے ساتھ یہاں وہاں کی باتیں کی اور پھر کچھ سوچ کر اس کی ریڑی کے ساتھ ہی بیٹھ کے جبکہ اس عورت نے سلطان کو چونگ کر دیکھا تھا سلطان کی جانی وہ متوجہ ہو کر شور مچاتی اس سے پہلے ہی سلطان نے اشارت اسے فرموش رہنے کے لیے بولا اور اپنی شراخت کروا دی تھی جس کے باعث وہ عورت سلطان کو حیران نگاہوں سے دیکھ رہی وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی سلطان مزد لیکن آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں سب خیر تو ہیں اور آپ اپنی شراخت کیوں سوپا رہی ہیں سلطان نے ایک خموش نگاہ اس عورت کو دیکھ اور ایک پر پھر انہیں خموش رہنے کا اشارہ کیا تھا اب ان کی نگاہ بلکل سامنے بیٹھن دو مردوں پر تھے جنہوں نے اپنے سر پر امامہ شریف باندھا ہوا تھا ماتھے پر نماز کا نشان مجھور تھا چہرے پر اس قدر نور تھا کہ دیکھنے والے ان دونوں شخص کو دیکھ کر موت رہ جاتے سلطان بھی ایک پل کو یہ گمان نہیں کر پائے کہ یہ دونوں آدمی مجرم ہے اور جو جرم ان دونوں سے آئیت ہوا ہے وہ بلکل بھی معافی کے قابل نہیں ہے لیکن سلطان نے بھی کوئی رزق لینا ضروری نہیں سمجھا تھا کیونکہ اگر وہ کچھ بھی غلطی کرتے تو کہانی بہت خراب ہو سکتی سلطان پر الزام آئیت ہو سکتے تھے جب تک وہ ان دونوں کے لئے ثبوت اکٹھا نہیں کر لیتے تب تک وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے ان دونوں آدمیوں کے حلیے سے تو یہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بہت ہی نیک اور شریف آدمی ہے لیکن سلطان ان کے گنونے ارادوں سے بہخوبی واقع تھے اس لئے ان کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا ہوا تھا ماتھے آنکھے پر رکھی ہوئی تھا جبکہ غصے کے مارے چہرہ زب سے لال ہو سکا تھا کافی دیر تک وہ ان دونوں آدمیوں کو بہور دیکھتے رہے اور اس کے بعد وہ اپنی نشید سے اٹھ کر کدھ کونے میں مجود ایک بورے ریڈی والے کے پاس سلے گا عدب سے سلام کرنے کے بعد اس لیڈی سے کچھ سبزیاں خریدی اور اشارے سے ان دونوں آدمیوں کا پتہ معلوم کرنے لگے اس بورے آدمی نے حیران ہو کر سلطان کو دیکھا اور کہنے لگا بیٹا خیریت تو ہے آپ ان دونوں کا پتہ کیوں معلوم کر رہے ہیں اس بورے کی آواز میں لرزش تھی شاید وہ ان دونوں آدمیوں سے خوف کھا رہا تھا یا پھر اس کو ان کی حقیقت معلوم تھی لیکن کسی خوف اور ڈڑ کے باعث وہ بتانے سے غریص کر رہا تھا سلطان نے ایک نگاہ بورے بزار پر ڈالی اور اس کے بعد خموشی سے اپنا نکاب نیچے کر دیا جبکہ اس کے بورے کی تو بانجھے ہی کی لٹھی تھی وہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے چیم تھا اس سے پہلے ہی سلطان نے اسے خموش رہے کا اشارہ کر دیا اور دبے الفاظوں میں یہاں آنے کا مطلب ہی سمجھا دیا تھا جبکہ وہ بورا پریشانی سے کہنی لگا تھا آپ ہمارے لئے قابل احترام اور بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں اگر خدا نہ کرے آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم سب رایہ جیتے جی مر جائیں گے زندگی میں پہلی بار ایسا بادشاہ ہم نے اس دنیا میں دیکھا جو اپنے سے زیادہ اپنی رایہ کا خیال کرتا ہے لوگوں کی خدمات اپنی ملازمت نہیں بلکہ اپنا خاندان اور فرض سمجھ کر کرتا ہے میں آپ کا جتنا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے آپ کے باعث ہی تو آج ہم کھلی فیضا میں سانس لے رہے ہیں آپ کے باعث ہم اس مصر کے بزار میں سکون سے بیٹھ کر اپنی کمائی کھا رہے ہیں ہمارے گھر میں سکون کی دو روک کی روٹی نصیب ہو رہی ہیں اگر آپ اس دنیا میں حیات نہیں ہوتے تو ہم جیسے غریب اور لاچار لوگوں کا تو کچھ نہیں ہونا تھا اور ہم لوگ سسکتے سکتے ہی خال کے حقیقی سے زا ملتے ہیں اس آدمی کے لہجے میں اتنی خوشی تھی کہ سلطان ایک پل کو حیران رہ گئے کہ آخر انہوں نے ایسا کیا کر دیا جس کے باعث وہ آدمی اس طرح کے الفاظ اپنے مو سے ادا کر رہا تھا فخر سے ان کا سینہ چورا ہو گیا تھا جبکہ انہوں نے اس آدمی کے قریب جا کر فرتے جذبات سے اسے گلے لگا لیا تھا کان میں سرگوشدہ آواز میں اس کا شکریہ ادا کیا تھا اور ان دونوں آدمیوں کے گھر کا پتہ ملوم کر کے وہ اپنے حجرے کی جانب روانہ ہو گئے جہاں پر وہ آج کل ٹھہرے ہوئے تھے مصر آئے ہوئے انہیں دو روز ہو چکے تھے اور ان دو روز میں جس انداز میں انہوں نے اپنے منصوبے پر کام کیا تھے سب لوگ ان کی فوج میں حیران تھے کہ آخر سلطان اتنی جلدی اپنے منصوبے پر کام کر گئے اس میں کامیابی کیسے حاصل کریں گے جیسے ہی انہوں نے اپنے حجرے میں قدم رکھنے کے بعد اپنے وزیر کو یہ بات بتائی کہ انہوں نے ان چاروں کو ان کی اصل جگہ پر پہنچا دیا ہے تو وہ حیران رہ گئے تھے اور سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے بول سلطان مرزا لیکن آپ کو ان چاروں کا ٹکانہ کیسے معلوم ہو آپ نے تو ان کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل بھی نہیں کی اور نہ ہی ہم ان کے ناموں سے واقع تھے تو پھر آپ نے یہ کیسے کیا سلطان نے ایک نگاہ وزیر کو دیکھا اور تمام ترودات علیف سے یہ تک ان کے گوشت گزارت دراصل سلطان مصر اس لیے آئے تھی کیونکہ کچھ روز پہلے ایک بوری عورت ان کے دربار میں حاضر ہوئی سلطان کا دیوار اس وقت پوری شان سے لگا ہوا تھا اور وہ اپنے نشیست پر براز مانت اس عورت نے روتے ہوئے بتایا تھا کہ اس کے دو بیٹیاں ہیں اور وہ اپنی بیٹیوں کا پیٹ خود کفالت کر کے پال رہی ہیں اس نے اپنے شوہر کے مرزانے کے بعد کسی کے بھی آگے ہاتھ نہیں پھلایا اس کی بچیاں یتیم ہو گئی تھے لیکن کسی کو دوسرا باپ نہیں بننے دی خود ہی اپنی بچیوں کے لیے ماں اور باپ دونوں کا کردار نبایا لیکن اس معاشرے میں عورت ساتھ کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے چار درندوں کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ اس گھر پر کسی مرد کا سایہ نہیں ہے تو وہ آدھی رات کو چوڑوں کی طرح ہمارے گھر میں گھس آئے میری آنکھوں کے سامنے میری دونوں بیٹیوں کی عزت لوٹ میں روتی رہ گئے لیکن وہ جانور میری بچیوں پر سے نہ ہٹے اور انہیں رون کر رکھتی میں بہت حمد کر کے آپ کے پاس آئیں کہنے کو تو انہوں نے جاتے وقت میرے موہ پر باری نوٹوں کے بندل مارے تھے ساتھ میں یہ تاقید کی تھی کہ اپنا موہ بنج رکھنا ہمارا جب دل چاہے گا ہم آ کر تمہاری بیٹیوں سے سکون حاصل کریں لیکن سلطان مذہب میں خوف صدا ہوں خدارہ میری بچیوں کی حفاظت کر لیں میرا شہر اس دنیا میں نہیں ہے اگر میری بیٹیوں کو کچھ ہو گیا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی میں جانتی ہوں کہ ان کی عزت زاد چکی ہے اور بہت ہی کوئی نیک انسان ہوگا جو میری بیٹیوں سے شادی کرے گا لیکن مجھ سے اس کے کوئی سروکار نہیں ہے شہر کے مر جانے کے بعد میرا سب کچھ میری دو اولاد ہی ہے اگر ان دونوں کو کچھ ہو گیا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی کل رات میں میری چھوٹی بیٹی نے چھل سے سلانگ لگا خود کو مارنے کی کوشش کی میں نے بہت مشکل سے اسے یہ کرنے سے باز رکھا ابھی بھی ان دونوں کو اپنے محلے والے کے گھر بٹھا کر آئی اور میں جانتی ہوں مجھے جانے میں بہت وقت لگ جائے گا لیکن مجھے معلوم ہے کہ میرے محلے والے میری بیٹیوں کی حفاظت کر لیں گے بس آپ سے درخواست ہے کہ میری بچیوں کی حفاظت کر لیں اور ان چاروں کو اچھا سبق سکھائے جو دوسروں کی بچیوں کی زندگی تباہ کر رہی ہیں اور جب سلطان نے یہ سنا تو فوراں انہوں نے مصر جانے کا ارادہ بنا لیا وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ چاروں کون ہیں کیسے نظر آتے ہیں ان کا نام کیا ہے ان کا ٹکانہ کہا ہے لیکن سلطان ایک عظم کر چکے تھے کہ وہ کسی بھی صورت میں ان چاروں کا قتل اپنے ہاتھ سے کریں گے اور کہتے ہیں نا جب ڈونڈنے نکلو تو خدا بھی نظر آ جاتا تو پھر یہ تو دو ممولی انسان تھے سلطان نے مصر آنے سے پہلے ہی اپنے جسوسوں تک یہ خبر پہنچا دی کہ معلوم کیا جائے کہ چار مرد ایک ساتھ رات کے وقت اپنے گھروں سے کیا کرنے کے لکھلتے ہیں بہت سے مردوں کا نام آیا تھا لیکن جب سلطان نے ان چاروں مردوں کی شناکت اس عورت سے رات و رات ہی کروائی تو وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ لوگ کون ہیں اور اس سے بہلے ہی سلطان کچھ عورتے کی قادم بھی ان چاروں کے حوالے سے کر چکے تھے اور انہیں معلوم ہوا تھا کہ یہ کوئی چار آدمیوں کا کام نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور لوگ بھی ہیں جو لوگ کے گھروں میں گس کر ان کی بہن بیٹیوں کی عزت کو رون دیتے ہیں اس لئے سلطان نے پوری تحقیقات کی تھی اور ان کے سربڑا وہی مصر کے بسار میں موجود اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ بہت ہی نیک سیرت ریڑی والے تھے سلطان نے سوچ لیا تھا کہ انہیں کس طرح سے ان دونوں آدمیوں کو ختم کرنا ہے فی الحال کے لئے وہ خموشی سے اپنے حجرے میں آگئے جبکہ یہ تباہم باتیں سن کر وزیر سلطان کو بہت ہی حیران نگاہوں سے دیکھ رہا تھا وہ بے ساکتا بولا سلطان موز جہاں تک آپ کی سوچ کی گئی وہاں تک تو میں کبھی پہنچ بھی نہیں سکتے آپ بہت عظیم بادشاہ ہمیں آپ جیسا کوئی نہیں وہ لوگ ابھی بادشت کر ہی رہے تھے کہ فوراں ہی سلطان تک ہی خبر پہنچائی گئی کہ ان کے معزز بزرگ ان سے ملاقات کرنا ساتھ ہے اس لئے انہوں نے ان کو اپنی مسجد میں بلوایا ہے سلطان فوراں ہی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے ان کا ارادب اپنے سب سے خاص ترین انسان سے ملنے کا تھا لیکن کچھ مشروفیات کے باعث وہ اپنے عزیز ترین ساتھی سے مل نہیں پائے اس لئے ان کے بلاوے پر وہ الٹے پیر وہاں پہنچے تھے جیسے ہی انہوں نے مسجد میں قدم لکھا تو ان کا دل بہت ہی پرسکون ہو گیا سیرے پر جو پریشانی کے اثار تھی وہ کہیں دور ہی جاس ہوئے انہوں نے مسجد کے بیچ و بیچ کھرے ہو کر ان بزرگ کو ڈوننا چاہا تھا تو وہ قدرے کونے میں بیٹھے نظر آئے ان کے ہاتھ میں تصویح موجود تھی جس کا وہ مسلسل گمائے جا رہے تھے آنکھیں بند تھی شاید وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے سلطان ان کی پرنو شخصیت کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور قدم با قدم چلتے اس عظیم ہستی کے پاس پہنچ گئے تھے سلطان ابھی دس قدم دور تھے اس سے پہلے وہ بزرگ مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں کھول چکے تھے شاید وہ سلطان کی موجودگی محسوس کر گئے تھے جبکہ سلطان بھی اکثر حیران ہو جاتے تھے کہ وہ ان کو کیوں پہچان جاتے ہیں وہاں جاتے ہی سلطان نے انہیں عدب سے سلام کیا تھے جبکہ ان کا ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا اور عقیدت سے آنکھوں سے لگا کر ان کے قریب ہی بیٹھ کے ان کا ہاتھ ابھی تک سلطان کے ہاتھ میں ہی قید تھا سلطان ان کی پرنو شخصیت سے بہت متاثر تھے وہ ان کے چہروں کو ہی مسلسل دیکھتے جا رہے سلطان نے ان مسرک کو مخاطب کیا اور کہنے لگے ہم کافی حیران ہیں اس جیسے کہ آپ ہماری آمد سے پہلے کیسے پہچان جاتے ہیں کہ ہم آسکے ہیں آس تک ہم کبھی بھی کسی کو نہیں پہسان پائے کہ وہ آ گیا ہے یا پھر وہ آنے والا ہے لیکن آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے سلطان کی بات سنکر وہ معزز برک دیما سا مسکرائے تھا ان کے مسکرانے سے ان کے گال پر ایک گرہ بن رہا تھا جو بہت خوبصورت تھا سلطان کی جانب دیکھتے وہ گمگیر آواز میں وہ جو نیک شخصیت کے حامل لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خوشبو ہم تک پہنچا ہی دیتا ہے آپ کی آمد سے پہلے ہی ہم جان چکے تھے کہ آپ یہاں پر آ گئے ہیں کیونکہ آپ ایک بہت ہی اچھی شخصیت کی انسان ہیں آپ ایک نیک بادشاہ ہیں ہمیں آپ سے مل کر بہت خوشی اور مسرط حاصل ہوتی آپ جیسا واقعی کوئی نہیں ہیں لوگ آپ کی جھوٹی طریف نہیں کرتی سلطان آپ طریف کے قابل ہیں جو کام آپ نے مصر آتے ہی کیا ہے وہ قابل فخر ہے ہمیں بہت ہی اچھا محسوس ہوا ہے کہ آپ نے ان مجرموں کو ان کی اصل جگہ پر پہنچا دیا ہے لیکن آپ نے غلطی کی ہے میرے عزیز آپ کو چاہیے تھا کہ ان ساروں کا قتل کرنے سے پہلے کچھ نسیتیں انہیں کرتی تاکہ مرنے سے پہلے وہ توبہ ضرور کر لیتی سلطان خموشی سے ان کی بات سن رہے تھے ان کی آگے انہوں نے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا وہ کچھ بھی کہتے سلطان نے اپنی غلطی تسلیم کر لیتی جبکہ وہ بزرگ ایک پر پھر مسکرائے تھے اور کہنے لگے تھے واقعی آپ کی بات سب سے مختلف ہے وہ کافی دیر تک ان سے مہو گفت کرو رہے تھے اور جب سلطان کے جانے کا وقت ہوا تو ان معزز بزرگ نے سلطان کے کندے پر ہاتھ رکھا تھا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کافی سنجیدگی سے بولے تھے بہت جلد آپ کے پاس ایک ایسا کیس درچ ہونے والا ہے جس کے باعث آپ حیران رہ جائیں گے لیکن اگر اسے اپنے سمجھ بودھ سے حاصل کریں گے تو اس کا جلد ہی نتیجہ سامنے آ جائے گا لیکن اگر اس کے اوپر اندہ دن بروسہ کریں گے تو یاد رکھنا میرے عزیز آپ موں کے بل گر جائیں گے وہ رب آپ کو ازمانہ چاہتا ہے اور آپ کی اس ازمائش پر اگر آپ پورے نہیں اتھیں تو ہم دعوے سے یہ بات بول سکتے ہیں کہ آپ رائے گا چلے جائیں گے جبکہ سلطان ان سے کچھ سوالات کرنا چاہتے تھے لیکن شاید آپ ان کی بلاقات کا وقت احتمام ہو گیا اور انہوں نے اپنی آنکھیں مون لی جبکہ وہ مسلسل اپنی تصویر پڑھنے میں مصروف ہو گئے سلطان ایک بار پھر ان کے ہاتھ کو عدب سے چوم کر عدیدت سے اپنی آنکھوں سے لگائے اور وہاں سے خموشی سے نکل گئے مرسید کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے مر کر اس عظیم ہستی کو دیکھا تھا نہ جانے اس شخص میں ایسی کون سی کشش موجود تھی کہ سلطان ہر ماں ان کی جانب کھینچے چلے آتے تھے ان کے پاس بیٹھ کر انہیں ڈیروں ڈیر سکون محسوس ہوتا تھا ایسا نہیں کبھی کسی کے ساتھ محسوس ہی نہیں ہوا تھا ان کے بہت ہی عزیز ترین ساتھی تھی ان کی زوجہ تھی ان کے بچے تھی ان کے ماں باپ تھی لیکن جو سکون ان کو اس عشتی کے پاس آ کر محسوس ہوتا تھا اس کا مقابلہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا سلطان واپس اپنے حجرے میں آ گئے تھے لیکن ان کی سوچوں کا مرکز وہی مرکمجود جو بات انہوں نے کہی ان کے دماغ پر ہر تھوڑے کی مانن برس رہی اگر آپ اللہ کی احزمائش پر پورے نہیں اجھرے تو آپ رائے گا چلے جائیں گے یہ بات ان کے دل میں چابہ کی طرح چھپ رہی وہ بلکل سمجھ نہیں پا رہے کہ حقیقت کیا ہے اس بات کے پیچھے آخر کونسا مقصد چھپا ہوا ہے لیکن بہت دماغ لرانے کے بعد بھی اس بات تک نہیں پہنچے جو ان کے سامنے آنے والی تھی عشاء کی ازان ہوتی ہی انہوں نے مصر کی بہت بڑی اور خوبصورت مسجد کی جانب روح کیا تھا ان کے ساتھ ان کے چند سپاہی ان کا خاص وزیر موجود وہ سب بھی بلکل عام لباس میں تھے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ سب ایک ساتھ ہیں اور مسافر ہیں سلطان نے مسجد میں داخل ہوتے ہی سب پر ایک تائرانہ نگاہ ڈال کر حکم جاری کیا تھا کہ کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرے گا جسے یہ معلوم ہو جائے کہ آپ ایک عام انسان نہیں بلکہ سپاہی اور وزیر جبکہ سلطان کی حکم پر ان سب نے ہی سرخم کر دیا تھا سلطان فوراں ہی پہلی صف میں کھڑے ہو گئے امام نے میمبر پر کھڑے ہو کر احسان دی اور اس کے بعد نماز پر ہانا شروع کر دی تھوڑی بے بعد ہی سب پر سب لگنا شروع ہو گئے اور پوری مسجد نمازیوں کی آمد سے بڑھ چکی مسجد بہت ہی شاندار تھی سلطان کو یہ مسجد بہت پسند تھی یہ ان کے لئے سب سے پسندی دا تھی نماز ادا کر لینے کے بعد وہ تھوڑی دیر ہی وہاں بیٹھ کے ان کا ارادہ اب قرآن پاک کی تلاوت کرنی گا تھا لیکن اچانک ان کے نگاہ کچھ آدمیوں پر پڑی وہ لوگ بار بار ممبر کے دوسرے حصے کی جانب جا رہے اور مسکراتے ہوئے واپس آ رہے جاتے وقت ان سب کے ہاتھ میں ایک گلاس ہوتا تھا سلطان کی سمجھ سے یہ عامل کافی باہر تھا انہوں نے اپنے وزیر کی جانب جھک کر حکم دیا تھا کہ وہاں جا کر پتا کرو کہ یہ آدمی وہاں کیا کرنے جا رہے ہیں کیا وہاں پر ایک خطرہ ہے یا پھر کوئی غلق چیز وہاں پر انجام پا رہی ہے کیونکہ وہ بہت مقتات ہو گئے ایک تو وہ جس کام کے لئے یہاں آئے تھے وہ ان کا ابھی تک مکمل نہیں ہوا اور دوسرا جو ان معزز بزرگ نے ان تک بات پہنچائی تھی وہ بھی ان کے لئے کافی پریشانی والی بات تھی آج سے پہلے انہوں نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی اس لئے سلطان کو تمام تر کام وہ بہت ہی اختیار سے کرنے تھے وزیر ان کے حکم پر فورم اپنی جگہ سے کھرا ہو گیا اور اس کونے والی جگہ پر پہنچ گیا تھا جبکہ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی وہ الٹے قدم واپس سلطان کے پاس آیا تھا اور گٹنوں کے بل سلطان کے قریب بیٹھ کر تمام معاملات سے اگاہ کر چکا تھا جبکہ سلطان بھی حیران ہو کر وزیر کی زانی بھیکا تھا اور سرنفی میں ہلاتے ہوئے بولے تھے نہیں میرے دوست ایسا نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی ایسا ہوا ہے اور نہ ایسی کوئی کہانی ہم نے سنی ہے جبکہ وزیر اپنی بات کو یقینی بنانے کیلئے سلطان کو اپنے ساتھ لے کر کھرا ہو گیا جبکہ سلطان ان کے تمام سپاہی ان کے پیچھے ہی بڑے تھے اور سامنے کا منظر دیکھ کر وزیر کی طرح سب کے سب ہی حیران تھے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت کونہ بنا ہوا تھا اس کے اردگرد کافی سجاوٹ کی گئے اور ساتھ میں بہت سے گلاس رکھے ہوئے وہ کوئی عام کونہ نہیں تھا دراصل وہ ایک دودھ کا کونہ تھا سلطان نے آج سے پہلے نہ کبھی اس بارے میں سنا تھا اور نہ ہی کوئی ایسا کونہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس لئے وہ اس منظر کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے ان کے موں سے بے ساکتا ماشاء اللہ کے الفاظ ادا ہوئے تھے وہ اپنی قدرت کی شان پر بے ساکتا شکر ادا کر چکے انہوں نے اپنے وزیر اور سپاہیوں کے ہمرا سکومے کی جانب قدم بڑھائے اور فوراں ہی سکومے سے دودھ نکال کر پیئے وہ دودھ شہد کی طرح میٹا تھا اور کافی خالص بھی محسوس ہوتا تھا جبکہ سلطان اس دودھ کو پی کر بہت دوانائی محسوس کر رہی ایک عجیب سی دوانائی انہیں اپنے جسم میں گلتی ہوئی محسوس ہو رہی سلطان نے فوراں ہی دودھ پی لینے کے بعد اپنا رخ مسجد کے امام کی جانب کیا تھا اصل حقیقت سے وہیں پردہ اٹھا سکتے تھے کہ آخر یہ کمہ یہاں پر کیسے آیا ہے آج سے پہلے انہوں نے کبھی بھی اس کمہ کے بارے میں نہیں سنا تھا جبکہ وہ جب جب مصر آتے تھے تو وہ لازمان اسی مسجد میں نماز ادا کیا کرتے تھے اور آج سے پہلے کبھی بھی ان کے سامنے ایسا کمہ نہیں آیا تھا انہیں مصر آئے ہوئے دو مہینے ہوئے تھے اور دو مہینے کی اندر اندر ایک کمہ ایسے کیسے آباد ہو سکتا یہی سوچ انہیں پریشان کر رہی اور جو باتیں انہیں معزز بزرگ نے کہی تھی وہ ابھی ان کے لئے کافی اہمیت کی حامل اس لئے وہ ہر چیز کو دیکھ اور سمجھنے کی بقاعدہ کوشش کر رہے تھے امام نے جیسے ہی اتنے افراد کو اپنی جانب آتا دیکھ تو فوراں ہی مقتات ہو کر بیٹھ گئے انہوں نے اپنے کپرے درست کر لیے سلطان اس امام کے سامنے سلام کر کے بیٹھ چکے جبکہ وہ امام سلطان کو سوالیا نگاہوں سے دیکھ رہا تھا سلطان نے اپنے چہر پر ایک رمال باندھا ہوا تھا جس کے باعث لوگ انہیں پہسان نہیں پا رہے تھا انہوں نے بلکل بھی کوئی ایسی شاہی چیز زیبتن نہیں کی جس سے یہ بات معلوم ہوتی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سلطنت کے سلطان ہے سلطان نے دیماس اپنے چہرے سے رمال ہٹایا تھا جبکہ امام کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اس کے موں سے الواز ادا ہونے بند ہو گئے وہ مسلسل آدمیوں کو نوٹ کر رہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں نماز پر کر خموشی سے جلے جاتے اور سب سے زیادہ سلطان کو ہی دیکھ کر وہ ٹھڑکتے لیکن آج ان کو اپنے سامنے ایک بادشاہ کے روپ میں دیکھ وہ امام کافی حیران تھا سلطان انہیں اشارے سے خموش رہنے کا حکم دیا اور اپنی گمگیر آواز بھی ان سے سلام کیا تھا اور اس کے بعد ان کا حال احوال دریافت کیا وہ امام فوراں ہی ہوش کی دنیا میں لوٹے تھے اور سلطان کے سلام کا جواب دیکھ فوراں ہی اپنی خیریت بتائی اور ان سے بھی ان کی خیریت دریافت کر لی تھے جبکہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سلطان کا ہاتھ چونے وہ بار بار سلطان کے ہاتھ کی جانب اپنے ہاتھ برہا رہے تھے لیکن ہمت نہ ہونے کے باعث یہ ایک قدم نہیں اٹھا پا رہے سلطان ان کے خاص وزیر اور سپاہیوں نے محسوس کر لیا لیکن وہ خموشی سے بیٹھے رہے سلطان نے اس امام کی جانب دیکھا اور کہنے لگی ہم آپ سے کچھ سوالات کرنے آئے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری کسی بھی بات کا غل سواب نہیں دیکھ ہم ماں پر کبھی بھی اپنی شناک ظاہر نہیں کرتے لیکن آج ہم نے جو دیکھا ہے اسے ہم یہ کرنے کی نوبت آگئی اس مسجد کے بارے میں سب جگہ مشہور ہے کہ یہ مسجد کی سب سے خوبصورت اور بڑی مسجد ہم دو ماہ پہلے مسجد آئے تھے لیکن ہم نے اس دورانیے کے اندر کوئی دودھ کا کمہ نہیں دیکھا تو پھر یہاں پر دو مہینے بعد دودھ کا کمہ کہاں سے آگئے لوگ مسلسل وہاں جا رہے ہیں دودھ پی رہے ہیں آخرے سب کچھ کیا ہے امام مسجد جب یہ سنا تو کہنے لگا سلطان مذہب میں نے سنا تھا کہ مسل میں ایک آدمی آیا ہے جو جو اسے اپنے کمہ کی خدائی کروا رہی ہیں وہاں سے دودھ نکل رہا ہے اس آدمی نے کئی جگہ یہ کام کیا ہے اور ہر کمہ سے اندر سے دودھ کا چشمہ پھوٹ رہا ہے میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے اس آدمی کو بلایا تھا جتنا بھی مسجد کے اندر چندہ اکٹھا ہو گیا تھا وہ جمع کر کے اس آدمی کو اس کی عجرت ادا کی اور اسے کمہ کی خدائی کا حکم دے دی یہ سب کرنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ مسجد میں لوگوں کی بیر بڑھ جائے جتنی بھی صفے خالی رہ جاتی ہیں وہ سب پل ہو جائے میرا اس کے علاوہ اور کوئی بھی ارادہ نہیں تھا اور میرے سوچنے کے بلکل ٹھیک مطابق ایسا ہی ہوا تھا سب لوگ اس علاوہ اس میں مسجد آ کر نماز ادا کر رہے تھا اور میرا یہی حکم تھا کہ جو بھی اس مسجد میں نماز ادا کرے اسے میں مفت میں کمہ سے دودھ پینے کے لئے دوں اور اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کیا سلطان اس آدمی کی بات سن کر حیران رہ گئی انہوں نے فوراں ہی اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اس آدمی کے بارے میں تحقیقات کرو اور ہمارے سامنے فوراں ہی پیش کرو آخر ایسا کون سا نیک انسان ہے جو کونہ کھوز رہا تھا تو اس میں سے پانی کا چشمہ پھوٹنے کے بجر دودھ نکل رہا تھا سلطان اس امام مسجد کا شکریہ ادا کر کے نکل آئے جبکہ اس نے آخر میں جاتے جاتے سلطان سے ہاتھ سم لینے کی اجازت مانگی جبکہ سلطان نے بھی دل بڑا کر کے اس آدمی کو اجازت دے دی وہ اپنے اور وزیر کے سپاہیوں کے حمرہ وہاں سے نکل آئے ان کا رخ اب اپنے حجرے کی جانی بھی تھا جبکہ راستے میں ہی وزیر اور دو سپاہیوں کے حمرہ اس آدمی کی تحقیقات کرنے کے لئے نکل گیا جبکہ سلطان حجرے میں آ کر اپنی عبادت میں مشکول ہو گئے کچھ دیر گزری ہوگی کہ وزیر ایک آدمی کے حمرہ حجرے میں داخل ہو گیا سلطان اس وقت قرآن پاک کی اطلاوت کر رہے انہوں نے ایک نظر دونوں کو دیکھا اور اپنی آیات مکمل کر کے قرآن پاک کو احترام سے بند گیا اور ایک طرف کو رکھ دیا تھا وہ آدمی دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھا اور اس کی رنگت انڈے سے بھی زیادہ سفید سر پر امامہ شریف بانج رکھا اور ماتے پر نماز کا نشان مجود تھا سلطان نے وزیر کے جائم سوالیاں نگاہوں سے دیکھا تو وزیر فوراں اس آدمی کی اصلیت سلطان کو بتا چکا کہ وہی ہیں جو دودھ کے کونے کی خدائی کرتا ہے اس نے جہاں بھی کونہ تک ہودا ہے وہاں پر دودھ ہی نکل آیا ہے سلطان اس آدمی کو باغور دیکھ رہے تھا اس آدمی کی شکل میں انہیں کچھ اور ہی نظر آ رہا تھا اس کے چہرے پر نماز کا نشان تو مجود تھا لیکن اس کے چہرے پر مجود نور انہیں ڈوننے سے بھی دریافت نہیں ہوا سلطان نے اپنی شناک اس آدمی کے سامنے کروا دی کچھ مسئلے انہوں نے مصر کے فیلحال کے لیے چھوٹ دیئے اور اس آدمی کے ہمراہ پر مہر دوانہ ہو گئے محل آنے کے بعد انہوں نے اس آدمی سے اجرت وغیرہ تیع کی اور اس کو حکم دیا کہ ہمارے محل میں کونے کی خدائی شروع کی جائے اس آدمی کے چہرے پر مجود گبراہر سلطان کو شک میں مبتلا کر رہی لیکن انہوں نے اپنے موں سے ایک الفاظ بھی ادا نہیں کیا اس آدمی کی کاروائی بھگوڑ دیکھ رہے تھا وہ گبراہر کے مالے کچھ کہنا ساہتا تھا لیکن وہ کچھ بول نہیں پایا جس وقت وزیر اسے لے کر وہاں پہنچا تھا اس کے بعد سلطان نے اسے اپنے حجرے سے ایک قدم بھی باہر نکالنے کی اجازت نہیں دی اور جب اس نے کونے کی خدائی شروع کی تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا وہ کئی فٹ تک کونہ کھوڑ چکا تھا لیکن سوائے پانی کے کونے میں کچھ بھی جمع نہیں ہو رہا سلطان حیران تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور جب انہوں نے وجہ جاننے چاہے تو اسی پل وزیر آیا تھا اور سلطان تک یہ پیغام پہنچایا تھا کہ مصر سے تین کمسل لڑکییں یہاں پر آئی ہیں جو آپ سے ملنے کی خواہش مند ہیں سلطان نے فور اس آدمی پر نظر رکھنے کا حکم جاری کیا اور ان لڑکیوں سے ملنے کے لیے محل آ گئے وہ سلطان کے مقصود کمرے میں کافی عدب سے بیٹی سلطان کا انتظار کر رہی ان کے آتے ہی وہ دونوں ان کے عدب میں کھڑی ہو گئے اور سر جھکا کر سلام کیا سلطان نے جواب دینے کے بعد وہاں آنے کی وجہ پوچھا تو کہنے لگے سلطان مرزا یہ آپ کے لیے تو اہم مسئلہ نہیں ہوگا لیکن یہ ہماری زندگی کا بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے بابا حیات نہیں ہیں انہوں نے مرنے سے پہلے ہم بہنوں کو دو بین سے دلائی جس کی بدولت ہم ان کا دودھ نکال کر بیشتے تھے لیکن کچھ مہینوں سے ایک نوجوان ہماری بستی میں آ گیا ہے جو ابھی اس سے کمے کی خدائی کرواتا ہے اس کے کمے سے دودھ نکل پڑتا ہے اور ہمارا کام بالکل بند ہو گیا ہے ہم بہت پریشان ہیں اور کل رات تو ہمارے ساتھ ایک عجیب ہی واقعہ پیش آیا ہے ہماری دونوں بین سے چھوڑی ہو گئی جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں سلطان ان کی بات سنی اور ان کو سمجھا کر وہاں سے بیش دیا کہ جلد آپ کے گھر تک ہی آپ کی بین سے پہنچا دی جائیں جبکہ سلطان کا رخب اس آدمی کی جانیب تھا جو وہاں سے باگنا چاہ رہا تھا اس کے کمے سے کوئی بھی دودھ نہیں نکلا تھا جبکہ سلطان حیران تھے انہوں نے وجہ جاننی چاہی تو وہ رونے لگا سلطان نے اس کے رونے کی بلکل بھی پروان نہیں کی بلکہ اس کے گلے پر تلوار رکھتی یہ کرنے سے وہ فوراں ہی گبر آیا تھا اور گگلیاتے ہوئے کہنی لگا سلطان مرزد ہم یہ کام کافی بڑے پیمانے پر کر رہے ہیں میں صرف ایک نہیں اس میں بہت سے اول ملوث ہے کہنے تو میں اس کمے کی خدائی کرتا ہوں لیکن میرے پیچھے بھی بہت سے ایسے لوگ کام کر رہے ہیں جو کہ اس میں ملوث ہے دراصل میں کمے کی خدائی کر دیتا ہوں اور ایک آدمی بینسوں کا بہت سارا دودھ نکال کر اس کمے میں ملا دیتا اور جو لوگ کمے میں سے پانی لینے کے وجہ دون نکلتا دیکھتے ہیں تو وہ سب یقین کر لیتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے لیکن یہ حقیقت نہیں ہے ہم لوگوں کی بینسیں چھرا کر اپنے پاس ٹک لیتے ہیں اور ہم یہ کام کافی بڑے پیمانے پر کر رہے ہیں سلطان اس آدمی کے شخصیت کو دیکھتے ہی پیشان گئے تھے کہ یہ جھوٹا ہے کیونکہ اس کے چہرے پر وہ رونک مجود ہی نہیں جو کہ ایک نماز پڑھنے والے انسان کے چہرے پر مجود ہوتی ہے سلطان نے فوراں ہی ان دونوں لڑکیوں کی بینسیں ان تک پہنچائی تھی جبکہ اس پورے گروہ کو پکر کر کالکوٹری میں بند کر دیا جبکہ اس و سراغ سے یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ وہ دونوں ریری والے بھی اس کام میں ملوث تھے جبکہ سلطان نے ان دونوں کو پہلی فورست میں ہی پکرا تھا اور ان کو بھی کالکوٹری میں بند کر دیا کیونکہ وہ پہلے ہی کسی غیر قانونی کام میں ملوث تھے اور اس کے بعد اس کام کا پتہ لگے کے بعد سلطان نے ان دونوں کو بلکل بھی رہائی نہیں دی تھی